تو ہیلو پرینٹس آپ کا پھرسے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں آج کال دوستو مارکٹ میں جو ہے وہ والیٹیلٹی ہے اور جو سٹاک سپیسپک ایکشن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ سٹاکس ایسی بولیٹیل مارکٹ میں تیجی سے بھاگ رہے ہیں ان میں سے ہی ایک سٹاک ہے این ایم ڈی سی سٹیل جس کو آج ہم کور کریں گے یہ کامپنی پی ایچو سیکٹر کی کامپنی ہے ابھی ڈی مرج ہو کے بنی ہے اور ابھی اس کی جو فنائشی رپورٹ ہے لیٹسٹ وہ ہمارے پاس آبیلیبل نہیں ہے اس کے ریزرٹس ابھی ڈیکلیئر نہیں کیے گئے ہیں لیکن دوستو اس میں ٹیکنیکلی ایک بہت ہی سٹرونگ مومنٹم فارم ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو آئیے اس کا انیلسز کر لیتے ہیں اس کا ٹیکنیکل چارٹ کا انیلسز کر لیتے ہیں نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر لیں بیل لائکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹ ایکویشن مل جائے گا دوستو کوئی بھی سٹوک کو کبھی بھی آنکھ بند کر کے اس میں نبیش مت کرو یہ ہماری آپ کو رائے ہے اس کا انیلسز کرو آپ پہلے اپنا انیلسز پلان بناؤ کہ آپ شورٹ ٹرم کے لیے انیلسز کرنا چاہتے ہو جانا لانگ ٹرم کے لیے کیونکہ لانگ ٹرم کے لیے دیفرنٹ پیرامیٹرز جو ہے وہ سٹڈی کرنے ہوتے ہیں اور شورٹ ٹرم کے لیے دیفرنٹ ٹائپ کے پیرامیٹرز سٹڈی کرنے ہوتے ہیں تو آئی اینا میں ڈیسی سٹیل کا ڈیٹیل انیلسز کریں گے دوستو آج اس سٹوک میں 2.19% کی ریلی ہے یہ سٹوک 56 کی پرائس پر ٹریڈ کر رہا ہے تو ٹیکنیکلی ایک بہتی بیولش مومنٹم فارم ہوتا دکھائی دے رہا ہے لاسٹ بند منت کا چارٹ پیٹرن دیکھو تو یہاں پہ بھی یہ سٹوک ایک بہتی سٹوک مومنٹم فارم کرتا دکھائی دے رہا ہے تو اس سٹوک نے 47 کے راؤنڈ باٹم فارمیشن کیا ہے تو جیسے ہی یہ سٹوک 47 کے راؤنڈ گیا اس میں ایک بہت ہی بڑا ریورسل دیکھنے کو ملا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے لاسٹ بند منت کا چارٹ پیٹرن ہے پہلے یہ جو سٹوک 47 کے راؤنڈ باٹم فارمیشن یہاں پہ کر رہا تھا تو لور سپورٹ لیول 47 کا ہے اور یہ جو سٹوک ایک ریج مومنٹ کام کرتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ پہلے یہ جو سٹوک ہے اسی ریج کے بیچ میں ٹریڈ کر رہا تھا کنسولیڈیٹ کر رہا تھا لیکن جہاں پہ دیکھ سکتے ہو سڈنلی ایک بڑی سی گرین کینڈل دیکھ رہی ہے جہاں پہ اس کی پرائس میں بریک اوٹ ہو گیا ہے اور اب اس سٹوک میں بائنگ دیکھنے کو ملی ہے ہی بھی بائنگ دیکھنے کو ملی ہے یہ سٹوک بہت ہی تیجی سے جو ہے وہ بھاگتا دکھائی دے رہا ہے تو ٹیکنیکلی اس میں ایک بریک اوٹ جرور دیکھنے کو مل رہا ہے تو اچھا ایک مومنٹم فارم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کے آگے ہم کارنمی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اس سٹوک میں اتنی بڑی تیجی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ لوگ سو یہ جو سٹوک ہے جیادہ پرانا نہیں ہے فیبری مارچ میں ہی لسٹ ہوا ہے تو ٹیکنیکلی جدی اس کا لاسٹ جو پیٹرن ہے وہ دیکھیں تو یہ جو سٹوک ہے کہ ٹرینڈ لائن کو فالو کرتا دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی لور ٹرینڈ لائن ہے اور یہ اس کی ایک اپر ٹرینڈ لائن ہے جیسے ہی یہ سٹوک اپر ٹرینڈ لائن کے راؤن جاتا ہے پھر گرابٹ ہوتی ہے پھر ریلی ہوتی ہے پھر گرابٹ ہوتی ہے کانٹینوسلی اسی طرح کا پیٹرن ہے تو اب یہ سٹوک اپنی اپر ٹرینڈ لائن کے اراؤنڈ جاتا دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے ایک ٹیکنیکلی بریک اوٹ بھی ہے اوبرال بھی لانگ ٹرم میں بھی اس سٹوک میں ایک بیولش پیٹرن فارم ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک چینل فارمیشن دکھ رہی ہے اور یہ جو سٹوک ہے اپنی ٹرینڈ لائن کے بیچ میں کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کی پرائس بھی بڑھ رہی ہے تو یہی دوستو انڈیکیشن ہوتی ہے ایک بیولش پیٹرن کی تو آئیے آگے اس کے جو ہے ایک لیٹس نیوز بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سٹوک میں کیوں اتنی بڑی تیجی آئی ہے پہلے اس کا آپ پرائس ٹو بک ریشو دیکھ لو دوستو جہاں پہ ہم آپ کو پہلے بتا چکویں ابھی اس کی ارننگ کی گروت ہمارے پاس نہیں آئی ہے تو پرائس ٹو ارننگ نہیں ہے کامپنی کا مارکٹ کے اب دیکھ لو سکسٹین تھاؤزنڈ کروڑ کے رونڈ ہے میڈے کیپ ٹائپ کامپنی ہے اور پرائس ٹو بک ریشو اس کا 0.94 کے رونڈ ہے اور ڈیبٹو کیٹی ریشو دیکھ لو وہ بھی لو ہے 0.23 کا ہے مطلب کامپنی کی ویلویشنز بھی صحیح دکھ رہی ہیں اور اوپر سے کامپنی ایک لوڈیبٹ کامپنی ہے تو یہ بھی ایک پلاس پوائنٹ ہے کامپنی کے اوپر ڈیبٹ کوئی زیادہ نہیں ہے کیونکہ پی ہے جو سیکٹر کی کامپنی ہے سٹیل سیکٹر کی کامپنی نکل کر آ رہی ہے کیونکہ دوستو پہلے یہ جو کامپنی ہے یہ NMDC سے ڈیمرج ہو کے بنی ہے تو NMDC جو ہے ایک بہت بڑی کامپنی تھی تو وہاں سے اس کامپنی نے جو اپنا سٹیل سیکٹر کا بزنس کا اس کو ڈیمرج کیا ہے یہ کامپنی جو ہے میلی آئرن اور پرڈکشن میں کام کرتی ہے اور سٹیل سیکٹر میں یہ کامپنی ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو پرڈکشن ہے وہ کرتی ہے کامپنی کی جو کہہ سکتے ہو کہ پرڈکشن کپیسٹی ہے 35 ملین ٹرنز پر اینو اور آئرن اور پرومدہ آئرن پرڈیوسنگ جونٹس پرومدہ بلادلہ سیکٹر اندہ شتیشگر اندہ کارناتگا تو میلی دو کامپنی کے ریجنز ہیں کرناتگا میں شتیشگر میں تو یہ شتیشگر میں ایک کامپنی نئی جو ہے وہ پلانٹ لگائے گی یہاں پہ یہ کامپنی جو ہے ہوت رولڈ کوئل شیٹس پلیٹس جو ہے وہ پرڈیوس کرے گی اس کے ارگارڈنگ ایک نیوز آ رہی ہے وہ آگے ہم سٹڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کا شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو شیر ہولڈنگ پیٹرن بہت بڑی ہے دوستو اس کا کامپنی کا شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھو پر موٹر کے پاس گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس 60.79% کا سٹیک ہے ڈی آئی اس کے پاس فیفٹین پھنڈ نائی ایٹ نییلی سکسنInt پہ رونڈ سٹیک ہے ریٹیلر کے پاس فیفٹین پھنڈ 48 پھنڈ کا سٹیک ہے میوچل فنڈز کے پاس فور پھنڈ 46 پھنڈ کا سٹیک ہے ڈی آئی اس کے پاس بھی 3 پنڈ 29 پھنڈ کا سٹیک ہے تو میوچل فنڈ ایف فنڈ اس کامپنی پہ ترسٹ کرتے نظر آرہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو مہندرا میں نو لائی مڈ کب فنڈ ہے ڈریکٹ گروہ ہے اس کا ایج او ایم 1.27% ہے ڈریکٹ پلین گروہ فانڈ ہے یہ 1.16% کا ایج او ایم ہے ادیتیا برلا سان لائف فلیکسی کیف فانڈ ہے ڈریکٹ گروہ 0.41% کا ایج او ایم ہے اور ادیتیا برلا سان لائف ویلنس اڈوانٹیج فانڈ ہے گروہ یہ بھی 0.37% کا ایج او ایم ہولڈ کر رہا ہے تو بڑے بڑے جو میوچل فانڈ ہیں دی آئی آئیز ہیں وہ اس کامپنی میں پیسہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوستو اس کامپنی نے ایک نیا پلانٹ لگایا تھا تو اس کے رگارڈنگ ایک نیوز آگئی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جس کے قرارنی سے سٹاک میں تیجی آگئی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو NMDC سٹیل شیئر گینز آفٹر پروڈیوسنگ فرسٹ بیچ آف دا ہوت رولڈ سٹیل کوئل تو دوستو اس کامپنی نے اپنے نئے پلانٹ سے پڈکشن شروع کر دی ہے ہوت رولڈ سٹیل کوئل کی جو پڈکشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا اس کامپنی نے شتیش گھڑ میں اپنا ایک کوئل اور رنگز بنانے کا ایک پلانٹ لگایا ہے وہاں سے اس کامپنی کی جو پڈکشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو اب یہ کامپنی جو ہے ڈیفرنٹ ٹیپ کی جو کوئلز ہے کیونکہ پہلے یہ کامپنی آئرن اور بناتی تھی تو اس کامپنی نے نیا جو پلانٹ لگایا تھا وہاں سے پڈکشن شروع ہو چکی ہے تو یہ ایک بہتی بڑیا نیوز ہے پوزٹیو نیوز ہے جس کے کامپنی اس فیلڈ میں کام کرتی نظر آئے گی جس کے کامپنی دوستو اس سٹاک میں آپ کو اور بھی تیجی آنے والے ٹائم میں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ابھی شوٹر میں تھوڑا لٹ رہے ہیں کیونکہ یہ جو سٹاک ہے اپنے وان جیئر کے ہائیس لیول پر چلا گیا ہے اور اپنی ہائیس ٹرینڈ لائن کے رون چلا گیا ہے ریجسٹنس لائن کی ٹرینڈ لائن کے رون چلا گیا ہے تو آنے والا ٹائم میں تھوڑی پروفٹ بکنگ بھی آئے گی شورٹ ٹرم میں لیکن لانگ ٹرم بالے نویشکوں کو کوئی بھی گفرانے کی ضرورت نہیں ہے لانگ ٹرم بالے نویشکوں کو اچھے ہی ریٹرنز ملیں گے کیونکہ باندھے یر میں دیکھو سیونٹی سکس پرسنٹ کے ریٹرنز آل لیڈی اس نے اپنے نویشکوں کو دے دی ہیں تو لانگ ٹرم میں جرور یہ سٹاک آپ کو مالا مالا کر سکتا ہے سو تھنکس کے دوستو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر کے جائیں بیل لیکن کا بٹن بھی دوائے دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا